کیا مسجد میں بغیر وضو کے سجدہ کرنا چاہیے فرض کا ہو یا نفل کا کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے نہیں نہیں صحیح پوچھا ہے سوال فقہ انفی میں تو اگر آپ نے بغیر وضو کے سجدہ کیا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا آپ کا کیونکہ آپ نے توہین کر دی ہے اللہ کی یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت اونٹ کے اوپر کر رہے ہوتے تھے اور جب سجدہ تلاوت آتا تھا تو آپ سر جھگا کے اشارے سے سجدہ کر لیتے ہیں یہ ہم تو کہہ سکتے ہیں قرآن و سنت کے ماننے والے اس لئے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے کیا آپ اکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں جتنے انفی ہیں ان کے ٹوٹ چکے ہیں اس لئے کہ وہ تو بچارے بغیر وضو کے ہی ہوتے ہیں اس وقت جب وہ سنچری کبھی کبھی خدا نہ خاصتہ ہو جائے تو وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں وہ تو بغیر وضو کی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ فقہ انفی کے تحت آپ سجدہ شکر بھی عام سجدہ بھی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے ہیں جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سجدہ تلاوت ہو سجدہ شکر ہو بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں ہاں نماز آپ بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو نکاح اپنے گر بچانا ہے تو آپ توبہ کر لیں فقہ انفی سے تو انشاءاللہ آپ کا نکاح بات جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا جلمی فقہ انفی کی ادابت اور دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مرزا جلمی کو شرم اور حیاء نہیں آتی جھوٹے افتراءات بہتانات لگا کے سادہ لوگ عوام کو اپنے دامے تذویر میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے ایک مسئلہ اس نے اپنے کئی ایک پوڈکاست کے اندر کئی ایک کلپس کے اندر بارہا مرتبہ اپنی طرف سے سوال بنابنا کہ اس نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور پھر اس کا مزاق اڑاتا ہے ٹھٹھا اڑاتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو کے سعیدہ تلاوت اور سعیدہ شکر ادا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو کہتا ہے ہاں جی فقہ انفیق اندر تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے البتہ قرآن و سنت کی روح سے بغیر وضو کے اب سعیدہ شکر اور سعیدہ تلاوت کر سکتے ہیں دعویٰ کہا ہے قرآن و سنت کی روح سے بھئی قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر وضو کے سعیدہ شکر اور سعیدہ تلاوت کر سکتے ہیں الحمد سے لے کر بناستہ کون سی آیت ہے مرزا جیلیمی کا دعویٰ تو ضرور ہے لیکن اس پر اس کے پاس قرآن سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کی کون سی حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے سعیدہ شکر یا سعیدہ تلاوت بغیر وضو کے کیا ہو نہ قرآن کی آیت ہے نہ رسول پاک علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے نہ نبی پاک علیہ السلام کا کسی حدیث کے اندر عمل موجود ہے کہ آپ نے کسی موقع پر سعیدہ شکر یا سعیدہ تلاوت بغیر وضو کے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو دعویٰ کہا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و سنت کی روشنی میں جبکہ مرزا جیلیمی کے پاس اس پر کوئی دلیل مرزا جیلیمی کے پاس موجود نہیں ہے بحمد اللہ تعالیٰ فقہ آناف کا موقع وہی ہے جو جمہور کا موقع ہے کہ سعیدہ شکر اور سعیدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا شرط ہے یہی امام عاظم ابو نیفہ رحمت اللہ کا موقع ہے یہی جمہور فقہ کا موقع ہے اور یہی امام مالک رحمت اللہ کا موقع ہے یہ امام مالک رحمت اللہ کی الموتہ ہے اس میں امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا گیا صفحہ نمبر دو سو چوتر میرے پاس مترجم کا سئیل مالک ایک شخص نے آیت سعیدہ تلاوت کرات کی یا ایک حائزہ عورت ہے اس نے اس آیت سعیدہ کو سنا تو کیا وہ سعیدہ کرے گی امام مالک فرماتے مردو یا عورت ان کا سعیدہ تلاوت سن کے یا کر کے سعیدہ کرنے کے لئے باوضو ہونا شرط ہے وہما طاہران ان کا پاک یعنی باوضو ہونا شرط ہے جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یقبل اللہ صلی اللہ بغیر طہور اللہ رب العزت بغیر طہور کے بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں فرماتا نماز کے لئے طہور یعنی وضو کرنا شرط ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو وہ جب سعیدہ تلاوت کریں گے وہما طاہران ان کا طاہر یعنی باوضو ہونا شرط ہے یہی امام مالک کا موقع ہے یہی امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کا موقع ہے اور جمہور فقہ کا یہی موقع ہے سعیدہ تلاوت ہو یا سعیدہ شکر ہو اس کے لئے وضو کرنا کیا ہے شرط ہے اور مرزا جرمی دعویٰ کر رہا ہے قرآن و سنت کی روشری میں شرط نہیں ہے بغیر وضو کے آپ کر سکتے ہیں نہ قرآن سے اس کے پاس دلیل موجود ہے اور نہ اس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے کوئی دلیل موجود ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے امام بخاری تعلیقا بغیر سنت کے عبداللہ ابن عمر کا ایک عمل ذکر کرتے ہیں اس کو بنیاد بنا کے مرزا جرمی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں بخاری کے اندر تو موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بغیر وضو کے سعیدہ تلاوت کا لیے کرتے تھے اب اس عبداللہ ابن عمر کے عمل کے حوالے سے جو تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بغیر سند کے تعلیقاً یہ بات بیان کی ہے میں نے دونوں الفاظ پڑھ دی ہیں تاکہ آپ کو میں اس کی تحقیق ارض کر دوں کہ صحیح بخاری کے بعض نسخوں کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ وَقَانَ بَنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما يَسْجُدُ عَلَىٰ وَدُوِن کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے یہ میرے پاس دار المعارفہ بیروت لبنان سے چھپی ہے کتاب صحیح بخاری صحیح بخاری کا یہ نسخہ اس میں ایک ازار اکتر نمبر حدیث کے اوپر تعلیقاً بغیر سند کے امام بخاری عبداللہ ابن عمر سے یہ لے کے ہے اور یہ نسخہ سلطانیہ نسخہ یونینی یہ نسخہ سلطانیہ ہے یہ بھی باہر سے چپا ہوا ہے دار المنحاج سے اس کے اندر بھی یہی الفاظ موجود ہیں وَقَانَ بَنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما يَسْجُدُ عَلَىٰ وَدُوِن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وضو کے ساتھ سجدہ تراوت ادا کیا کرتے تھے لیکن صحیح بخاری کے بعض نسخوں کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ يَسْجُدُ عَلَىٰ غَيْرِ وَدُوِن بغیر وضو کے سجدہ کیا کرتے تھے صحیح بخاری کے ان نسخوں کے اندر کہ وضو کر کے اور دوسرے نسخوں کے اندر ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ کیا کرتے تھے اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ہے جو کہ صحیح بخاری کے مختلف نسخوں کے اندر دو طرح کے الفاظ موجود ہیں یہ عمل ہے عبداللہ بن عمر کا لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک قول ہے آپ کا ایک فرمان ہے جو کہ از سن القبرہ امام بہقی کی اندر موجود ہے جس میں اس روایت کا نمبر ہے تین ہزار سات سو پچتر اس کی سند بالکل صحیح ہے حافظ ابن حجر اسکلانی نے فطول باری میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے نافع سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ انہو قال عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں لا يسچد الرجل الا وہو طاہرن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بغیر وضو کے بغیر تحارت کے بغیر وضو کے سجدانہ کرے یہ قول ہے عبداللہ ابن عمر کا اور امام بخاری جو تعلیقاً بغیر سند کے لے کیا ہے جس کی سند مصنف ابن برشابہ کے طرح موجود ہیں وہ فیل ہے عبداللہ ابن عمر کا تو عبداللہ ابن عمر کا فیل اور عبداللہ ابن عمر کا قول یہ دونوں جب سامنے آئیں گے تو اب ہم نے دیکھنا کہ قول اور فیل جب جمع ہو جائیں تو ترجیح کس کو ہوتی ہے ترجیح قول کو ہوتی ہے تو عبداللہ ابن عمر کا قول یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر وضو کے سجدہ نہ کرے اسی قول کی بنیاد پر جمہور فقہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو اس کے لئے وضو کرنا کیا ہے شرط ہے مرزا کہتا ہے قرآن و سنت سے یہی ثابت ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کیا جائے قرآن و سنت سے ثابت ہے قرآن کی کس آئے سے نبی پاک علیہ السلام کی کس حدیث ہے نہ قرآن کی آئت ہے نہ رسول پاک علیہ السلام کی اس مسئلہ میں حدیث موجود ہے سجدہ شکر سے کیا مراد ہے کہ نماز کے علاوہ سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے جی کیا جا سکتا ہے سجدہ شکر اور اس کے لئے وضو بھی کوئی شرط نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں اور اس پہ کوئی اس طرح صحیح حدیث تو نہیں ملتی لیکن سجدہ تلاوت کی اوپر آپ اسے قیاس کر سکتے ہیں مرزا جلمی کا ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کیونکہ فقہ انوی کے تحت آپ سجدہ شکر بھی عام سجدہ بھی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سجدہ تلاوت ہو سجدہ شکر ہو بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ سجدہ شکر جو ہے اس کو ہم قیاس کریں گے سجدہ تلاوت پر کیونکہ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے کرنا جائز ہے تو لہذا سجدہ شکر جو ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی بغیر وضو کے کرنا جائز ایک طرف دعویٰ یہ قرآنوں سنوں سے ثابت ہے اور دوسری طرح پھر قیاس کر کے سعیدہ شکر کو سعیدہ تلاوت کے اوپر قیاس کر رہا ہے اب رہا کیا مسئلہ یہ کہ کوئی شخص بغیر وضو کی اگر نماز ادا کرتا ہے یا سجدہ ادا کرتا ہے تو آیا کہ کیا وہ کافر ہو جاتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس سلسلہ میں اس کی وضاحت کیا ہے جہاں تک ہماری فقی کتابوں کے ادر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے تو اس میں نماز کا ذکر ہے کہ جو شخص نماز پڑے بغیر وضو کے بغیر وضو کے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے جان بوجھ کے تو اس کے لئے فقا نے لکھا کہ وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ لکھا ہے ادا استحلہ جب وہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کو حلال کرا دے کیونکہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح نماز کے لئے وضو کرنا بھی کہہ ہے فرض ہے اور کوئی شخص نماز پڑھتا ہے وضو نہیں کرتا اور اس کو نماز کو بغیر وضو کے پڑھنے کو حلال کرا دیتا ہے تو وہ چکے استحلال حرام کر رہا ہے ایک حرام چیز کو حلال قرار دے رہا ہے تو اس سے اس کا ایمان جاتا رہے گا جب ایمان چلا جائے گا تو اس کا نکا بھی باقی نہیں رہے گا یہ صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ کوئی بھی قطعی حرام کام ہے اس قطعی حرام کام کو حلال جان کے وہ کرتا ہے تو اس کا یہ عمل کرنا کفر ہے اسی طرح ایک شخص ہے وہ جوہ کھیلتا ہے اور جوہ کے اندر وہ جیت کیا اب دیکھیں سجدہ شکر ادا ہوتا ہے کسی نعمت کے حصول کے لیے یا کسی نقمت کے زبال کے لیے یعنی مصیبت آئی وہ مصیبت زائل ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ شکر ادا کرتا ہے یا یہ ہے کہ کوئی نعمت حاصل ہوئی تو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کے طور پر سجدہ ادا کرتا ہے تو حصول نعمت اور زبال نقمت پر جب سجدہ کیا جائے تو اس پر سجدہ کرنا مصحب ہے لیکن اگر کسی بندے کو کوئی حرام عمل کے ذریعے کوئی مال ملتا ہے جیسے جوہ کھیل کے حرام مال ملتا ہے تو اس پر اگر کوئی سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کا اس معاملے میں سجدہ شکر ادا کرنا یہ قفر ہے کیونکہ یہ استحلال حرام ہے کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا ہے اور کسی حرام قطعی کو حلال قرار دینا یہ قفر ہے جب اس موقع پر سجدہ کرے گا تو اس کا ایمان جاتا رہے گا جب ایمان جائے گا تو اس کا نکاوی باقی نہیں رہے گا موقع پر سجدہ شکر